پچھلے چار پانچ دہائی سے وہ جو ملی جولی تحذیب کا ایک گہوارہ بن گیا ہے جب کشمیر میں حالات خراب ہو گئے تو یہ جمہو ہی تھا جس نے یہاں کے مائگرنٹس چاہے وہ ہمارے کشمیری پندیت بھائی تھے چاہے مسلمان تھے چاہے سکھ تھے جن کے ساتھ نہ صرف اپنا انفرسٹرکچر بلکہ سب کچھ بانٹ کے ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا وہاں اور جو پورے ملک میں گیٹائزیشن آف مینورٹیز ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے جمہو نے اس کا جواب وہاں کے لڈاک سے لے کے کٹوہ تک جو ہمارے جو الگ مذہب کے لوگ الگ پہناوے کے الگ زبان کے لوگ ان کا وہاں بسیرہ کر کے اس کا ثبوت دیا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ایک وجہ یہ بھی ہے پی ڈی پی کے بی جی پی کے ساتھ جانے میں کہ ہم چاہتے تھے کہ جو بی جی پی کو ایک بہت بڑا منڈیٹ ملا اس وقت جمہو میں اس کی وجہ سے جمہو میں جو مینورٹیز ہیں خاص کر جو مسلمز ہیں ان میں ایک عدم تحفظ کا احساس ہو رہا تھا کہ اب بی جی پی آگئی ہے بتا نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گی تو وہ بھی ایک وجہ تھی پی ڈی پی کو بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی ہم نے نہ صرف ان کے ساتھ ہاتھ ملائے بلکہ ہم نے ایک الگ ٹرائبل منسٹری بنائی تاکہ جو ٹرائبلز ہیں ان کو جو ان کی یہ جو پہلے بھی ان کو خدیڑا جاتا تھا تنگ کیا جاتا تھا اس میں ان کے جو انٹرسٹ ہے جو ان کی ضروریات ہے اس کا خیال رکھا جائے اور ہمارے وقت میں ہم نے کوشش کی کہ جب پی ڈی پی بی جی پی کی سرکار تھی جو گجر بکر وال طبقہ ہے یا باقی جو اس قسم کے جو مارجنلائز جو ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو بدقسمتی ہوئی رسانہ کا قصہ ہوا معاملہ ہوا جو بہت ہی زیادہ دل کو تکلیف دینے والا تھا پر اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ ہم نے بڑا سٹینڈ لیا اور ہم نے کوشش کی تھی اپنے وقت میں کہ ہم ایک فارس ایکٹ لائیں تاکہ یہ جو روز روز ٹرائبلز کو گجر بکر وال کو بیچاروں کو خجل کرتے ہیں خدیڑتے ہیں انکروشکیٹمنٹ کے نام پہ ان کو تنگ کرتے ہیں یہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے پر ایسا بی جی پی اس وقت تیار نہیں ہوئی اور اس لئے میں نے ایک آرڈر بھی پاس کیا تھا کہ جب تک جمہور کشمیر میں فارس ایکٹ نہیں لائے جاتا ہے تب تک جو گجر بکر وال طبقہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں امید تھی کہ اسی قسم کی کاروائی جو ہے اسی قسم کے حالات جو ہے گورنر صاحب کے وقت میں بھی چلتے رہیں گے کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا پر انفورچنیٹلی گورنر صاحب کی ناک کے نیچے اس وقت سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے گجر بکر وال کی پہلے تو دوہزار اٹھارہ جولائے جب ہماری سرکار جون میں گری تو جولائے میں کچھ گروں کو سیلیکٹیو لی درجنوں گروں کو جو ہے ان کو نورسز ملی گئے کہ آپ یہ کھالی کر دو آج جسمبر کے مہینے میں اس وقت تو جنوری ہے جسمبر کے مہینے میں بھی وہاں انکروشمنٹ کے نام پہ کئی فیملیز کو کئی گروں کو جو ہیں ان کو گروں سے باہر نکالے جائے ہیں حالانکہ میں جمعوں میں تھی میں گورنر صاحب سے ملی میں نے ان کو اس بارے میں بات کی اور انہوں نے مجھے ایشورنس دیا کہ ابھی فیلحال کوئی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں لگائے گا خاص کر سردیوں کے موسم میں ان کے ساتھ کوئی چھیٹ چھاٹ نہیں ہوگی مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے جمعوں میں اس وقت بکوز آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بیڑ بکریاں پالتے ہیں اور بوائن سماغلنگ کے نام پہ بھی ان کو تانگ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے اس وقت جہاں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہاں کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں گی کی جو سنجوا ہے بٹنڈی میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے جو ہے ایک کنال کی قیمت ہے اس کے مقابلے میں جو چاوڑی ہے چاوڑی ہے وہاں سکسٹی فائیو لیکس ہے اسی طرح جو بھی مسلم ایریاز ہیں ان کو منسپریٹی میں لے کے تاکہ کنسٹرکشن جو ہے وہاں مشکل بنائی جائے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے جو جمعوں کے مسلمان ہیں ان کو اوپنلی تھرٹن کیا جاتا ہے کہ بھئی 1947 جیسے حالات ہم پیدا کریں گے آپ کو یاد ہے 1947 میں جمعوں کے مسلمان جو بہت ریزیلینٹ ہے جنہوں نے بہت کچھ ساہا حالانکہ اس سے کے بعد جمعوں تب کا جمعوں اور آج کا جمعوں آسمان زمین فرق ہے آج کا جمعوں بائی چارے کا گہبارہ ہے جس پہ ہمیں فخر ہے جو ملی چلی تہذیب ہمارے کشمیر بادی میں ہوتی تھی وہ یہاں تو ختم ہوگی پر جمعوں میں شروع ہوگی جہاں ہر تب کے ہر فکر ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں مگر اس وقت کچھ ایسے انصر ہیں ایسے فینیٹکس ہیں جو جمعوں میں ایک جٹ جمعوں مہا ادیویشن کے نام پہ دسیو جمعوں کرسیٹ کے نام پہ ایسے ایسے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعوں کے مسلمان ہیں جو جمعوں کے گجر ہے بکروال ہے جو وہاں سب سے پرانا باشندہ اگر جمعوں کشمیر میں کوئی ہے جمعوں میں ہے تو وہاں کا گجر بکروال ہے جو 1947 سے پہلے کا پہلے پتا نہیں کتنے زمانے سے تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ باہر سے آ رہے ہیں یہ یہاں بس رہے ہیں تو اس قسم سے ان کو حراسہ کیا جاتا ہے تو اس لئے میں نے آج جو پریس کانفرنس یہ کہنے کے لئے بلائی